مذہبی حوالے سے جو حکومتیں رہی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے تو پھر وہ گائیڈ کریں اس کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں مجودہ حالات کے مطابق اور ساتھ ہی ساتھ جو سالٹ کام ہم نے کیے ہیں ان کے دفاتر جو بھی دین کا کام ہو وہ اس صدارے سے ہی ہو اور وہ ساری روشنی یہاں سے ہی پھیلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں جید علماء پر مشتمل اتحادل بین المسلمین کی جو کمیٹی ہے اور مفتدہ علماء بورڈ وہ ہم نے رکھا ہے اور یہی سے ہم فیصلے پھر لیتے رہے ہیں چاہے محرم کے دوران کسی جگہ پہ ہیٹ مٹیریہ لگ گیا تو یہاں سے ان کو فیصلے لے کے تو پھر ہماری حکومت جو ہے عمل کرتی نہیں اور اسی طرح جو آئندہ چیلنجز ہیں قوم کو ملک کو اتحاد کے علاوہ اتحاد کے ساتھ معاشی سیاسی دینی جو ہمارے مفادات ہیں اور یہ جو فرقہ بازی ہے اور جو مذہبی بالے سے بھی نہیں ٹھیک اور ویسے بھی نہیں ٹھیک اس پر ہمیں کوئی توجہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس سے نہ ملک کو فیدہ ہے نہ قوم کو فیدہ ہے نہ آنے والی جنریشن کو فیدہ ہے اگر آنے والی جنریشن کو فیدہ ہے تو وہ ہم نے پنیاب اسمبلی میں قانون سازی کر کے جس میں ہم نے بچوں کے لیے تعلیم پہلے ناظرہ اور پھر بار بھی تک تعلیم تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے اس وقتہ نہیں ہوتا ان کے مائنڈ کو پختہ کیا جائے دین کے حوالے سے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے اور وہ اس طرح جنریشن بنے گی آج جو قائد عظم کا مطلب تھا جس کی بات عمران خان صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور خطب انبوت کی بھی وہ کرتے رہے ہیں تو عملی جامعہ جو ہے اس کو اس پر عمل کرنے کے لیے یہ جو روشنی کا منار ہے یہ ادارہ ہمارا صیرت اکیڈمی جس کو شباہ شریف نے تعلی لگا دیئے تھے ہر اچھے کام کو اس نے خراب کیا اور تعلی لگا ہے جیسے آئی ٹی کا میں نے آپ کو بتایا کال تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آشتہ آشتہ اس کو بہترین ایک ریسرچ سینٹر میں بھی انتقل کریں اور جو نیکی کے کام ہیں یہاں سے انشاءاللہ ہوں گے اور باہر سے جو سکولرز ہیں وہ یہاں آیا کریں گے ان کی رہیش کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں اور ایم فل کی کلاسز کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے سو مزیر ریال پنچاب چودری پرویز اللہی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا ابھی وقت تو ایک بریک آہا